بڑی خبر یوکرین کو سبق سکھانے کے لیے ایک ہزار سے زیادہ چیچن لڑاکوں کو روانہ کیا گیا ہے یہ سبھی لڑاکیں روس کے لیے لڑیں گے ان چیچن لڑاکوں کو بہت خونخار مانا جاتا ہے اس سے پہلے بھی چیچن لڑاکیں وہاں بھیجے جا چکے ہیں کچھ دن پہلے یہ خبر بھی آئی تھی کہ زلنسکی اور ان کے کچھ خاص لوگوں کی حتیہ کے لیے چیچن لڑاکوں کی ایک ٹیم بھیجی گئی حالانکہ وہ سبھی مارے گئے نیراج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں نیراج کیا پتہ چل رہا ہے اس خبر پر کچھ اور ایک ہزار سینک اور چیچن سینک بھیجنے کا فیصلہ چیچن کے نیتا نے کیا اور دوسری ایک ابھی دو دن پہلے ایک تصویر سامنی آئی تھی جس میں چیچن کے نیتا نے ایک یوجنا بناتے ہوئے دکھے تھے کہ کیسے حملہ کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ہزار سینکوں کو اور بھیج جائے گا یہ وہی چیچن سینک ہے جن کے علاقے میں دو بار روس نے حملہ کیا ہے یعنی چیچنیا پر دو بار روس نے حملہ کیا پھر دیں ان کی طرف سے روس کو مدد کی جا رہی ہے اور یہ آنے والے جنہوں میں مدد کی جاتی رہے گی شکریہ نیراج آفکا ادھر روس نے اپنے نو سینکوں کے بدلے یوکرین کے میریٹوپول شہر کے میئر کو رہا کر دیا روسی سینکوں نے پچھلے ہفتے اس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں بندھگ بنا لیا تھا نو سینکوں کو چھوڑنا پڑا جنہیں جنگ کے دوران اس نے پکڑا تھا جس کے بعد میریٹوپول شہر کے میئر ایوان فیدروپول سے زیلنسکی نے خود فون پر بات کی جس میں فیدروپول نے انہیں اکیلا نہ چھوڑنے کے لیے راشتفتی کا شکریہ آدھا کیا اس سے پہلے زیلنسکی نے اپنے میئر کی رہائی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا انہوں نے کئی دیشوں سے روس پر دباب بنانے کی عبیل بھی کی تھی